موسیقی ایک آدمی ہے اس کا نام ہے سچن تیندلکر اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا نیشنل ہیرو ہے وہ ہیرو ہے کہ کیا ہے آپ جرہاں سوچئے کہ جو آدمی ہمارے دشمن دیش کی کمپنیوں کا پانی بکوانے کا دھنڈا کرے وہ ہیرو ہے کہ ویلے نبی یہ تیسر نہ بات کر آپ دیکھ لو کہ سچن تیندلکر سب سے زیادہ جاہرات کرتا ہے پیپسی کی اور دوسرے نمبر پر اگر اس کو سمیں ملا تو سب سے زیادہ جاہرات کرتا ہے کال گیٹ کی کال گیٹ بھی امریکن کمپنی اور تیسرے نمبر پر سمیں ملا تو وہ جاہرات کرتا ہے ویزا پاور کی ویزا بھی امریکن کمپنی میں نے چن چن کر امریکن کمپنیوں کی ظاہرات ہمارے دیش کا سب سے اچھا کرکٹ کھلاڑی سچن تیندل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ راشترے کھلاڑی ہے تو راشتر کا کھلاڑی ہے کہ امریکی کمپنیوں کا ایجنٹ ہم نے تو اس کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بنایا وہ تو دھندہ بڑھا رہا ہے امریکی کمپنیوں کا ایجنٹ اور اسی کے پدچنوں پر دوسرے لوگ چل رہے ہیں محمد عزر الدین بھی کر رہا ہے پیپسی کا جائرہ اجا جڑے جا بھی کر رہا ہے ہیڈ اینڈ شولجر کا جائرہ وہ بھی امریکی کمپنی سورب گانگولی بھی کرتا ہے فنوت کامگولی بھی کرتا اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ جتنے ہمارے بیٹسمن ہیں وہ سب پیپسی کی جائرہ کرتا ہے اور جو بالرز ہیں وہ کوکا کولا کی جائرہ بالرز میں سب سے زیادہ کوکا کولا کی جائرہ کرتا ہے انیل کمبلے دوسرے نمبر پر جواگل شرینات تیسرے نمبر پر عجی تاغر کر تو بالرز سب کوکا کولا کے ہیں بیٹسمن پیپسی کولا کے ہیں بھارت کا کوئی نہیں آپ سوچتے ہو یہ بھارت کے لئے کھلتے ہیں کوئی بھارت کے لئے نہیں کھلتا سب پیسے کے لئے کھلتے ہیں سچن تندل کر کو پیپسی کولا کمپنی سال میں ایک کروڑ روپے دیتی انھل کمبلے کو کوکا کولا کمپنی سال میں پچاستے ساکھ لاکھ روپے دیتی اسی رینج میں کھلھائیوں کو ملتا ہے تو یہ پیسے کے لئے کھلتے ہیں کوئی راستر کے لئے نہیں کھل Sole儿 اور یہ لوگ راشتر کے لیے کھیلتے نہیں ہیں اس سے بڑا ثبوت آپ کو اور کیا چاہیے ابھی اس دیش میں کہ یہ سب لوگ ہیں جو امریکی کمپنیوں کا دھندہ بڑھانے کے کام میں لگے ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جیسے شارک خان جیسے کرشما کپور کہ شارک خان بھی پیفسی کا جائرات کرتا ہے کرشما کپور بھی کوکا کولا کا جائرات کرتا ہے تو یہ سب لوگوں کو راشتر کی کتنی چنتہ ہے یا کتنے یہ راشتر ویروڈی ہیں آپ خود تائے کریے میں آپ کو صرف ایک ثبوت پیش کر رہا ہوں آپ نے ابھی دیکھا کارگل کا سنکٹ ہوا کارگل کے سنکٹ میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں سے گریب سے گریب آدمی نے کچھ نہ کچھ دیش کے لیے دان کیا کیا کہ نہیں مجھے بھر خود معلوم ہے کیونکہ کئی شہر میں میں نے اکٹھا کیا پیسہ ہمارے آزادی بچاو آندولن کے کارکرساؤں کی مدد سے ہم نے بھی بھیجا وہاں جتنا ہم سے بن پڑا تو ایک جگہ تو میں گھومتا تھا چھتیس گڑ کے علاقے میں ایسے ہی ایک شہر میں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے تو میری آنکھ میں ایک دن پانی آ گیا میں نے دیکھا کچھ بھکاریوں نے جتنی بھیک مانگی تھی سب ڈال دیا مانے جو روٹی کھانے کے لیے انہوں نے کہیں سے بھیک مانگا تھا وہ پیسہ بھی کارگل ندھی میں ڈال دیا انہوں نے کہ یہ بھیج دو اس سے بڑا ہمارا اور کیا کونٹریبیوشن ہو سکتا دیش کے لیے اتنے جندہ دل بھکاری لیکن دل کے کتنے امیر ان کے پاس تو وہی ایک سہارا روج مانگنا روج کھانا روج ہوا کھوڑنا روج کھانا اور دے دیا سب پیسہ تو میں نے کہا آج کا بھوجن کیسے کریں گے اور انہوں نے کہا نہیں کریں گے ایک دو دن بھوجن اتنے دل کے بڑے لوگ ہیں یہ سب جن کو ہم بھکاری پیسے ایک ایسے بھی جگہ میری آنکھ میں آسو آئے ایک ساڑے تین سال کا لڑکا ہم ایسے سڑک پر گجرتے تھے مانتے ہوئے کہ کارگل کے لیے جس کو دان کرنا ہے وہ کرے تو ایک ساڑے تین سال کا لڑکا اپنے گھر کے اندر گیا اپنی گھلک لے کر آیا گھلک سمجھتے ہیں جس میں پیسہ رکھتے ہیں اس نے کہا اس کو توڑ لو اور اس میں جتہ ملے تو وہ سب کارگل میں دے دی تو اسی کے سامنے ہم نے اس کی گھلک توڑی مٹتی تو اس میں کچھ گیارہ سو روپے نکلے اس نے سب دے دیا ساڑے تین سال کے بچے کی آپ چیتنا دیکھئے راشتہ کے بارے میں نے اس بچے کو ایک ہی پرشن کیا کہ یہ پیسے تم نے کس لیے جمع کیے تھے اس نے کہا انکل میں اس کی سائیکل خریدنے والا تھا تو میں نے کہا اب تو تمہاری سائیکل نہیں آئے گی تو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں آئے گی یہ پیسہ کارگل بھیج دی اور اس کے ماں اور باپ کو بہت گورب محسوس ہوا کہ ہم شاید سو روپیہ دیتے یا دو سو دیتے یا پانچ سو دیتے ہمارے بیٹے نے پوری گلک دے دی تو ساڑے تین سال کا بیٹا ہو یا ہندوستان کا غریب سے غریب آدمی نبی سال کا بزرگ ہو یا کوئی نوجوان سب نے کچھ نہ کچھ دیا لیکن آپ کو معلوم ہے سچن تیندل کرنے کیا دیا جنوت کامبولی نے کیا دیا اجے جڑے جانے کیا دیا شاروک خان نے کیا دیا کرشما کپور نے کیا دیا ان لوگوں نے کیا دیا کارگل کے لیے کچھ نہیں دیا اپنے کھیسے میں سے نکال کر اپنے گھر میں سے نکال کر ایک پیسہ نہیں دیا آپ جانتے ہیں یہ سب کروڑ پتی لوگ ہیں انہوں نے کروڑ روپے ہندوستان کے نام پر اکٹھا کیا اس میں سے اگر دو پانچ دس کروڑ بھی یہ دیتے تو ان کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہونے والی تھی لیکن نہیں دیا جب ان کے اوپر دباؤ پڑا کہ کارگل میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو ان سب لوگوں نے مل کر کیا کیا کہ چلو ایک فوٹبال کا میچ کھیلیں گے اور فوٹبال کے میچ میں ٹکٹ بیچیں گے اور اس ٹکٹ کی جو بکری ہوگی اس کا جو پیسہ آئے گا اس میں اپنے میچ کا خرچہ نکال کر جو بچے گا وہ کارگل دے گے تو میچ ہوا دلی میں آپ سب جانتے ہیں ایک طرف فلم اسٹار دوسری طرف تو یہ کرکٹ پلیئر تو میچ میں ٹکٹ کس نے خریدا لوگوں نے جو خود بھی کارگل میں دان کر رہے تھے ہمارے جیسے آپ جیسے ہی لوگوں نے تو ٹکٹ خریدا تو ٹکٹ کا پیسہ تو ان کے کھیسے کا تھا جو پہلے بھی دے چکے تھے کارگل کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے نکال کر کیا دیا دیش کے لیے تو آپ سوچ لیجئے یہ کتنے راشت کے لوگ ہیں اور ہم انہی کے لیے ماتھا ماری کرتے ہیں اور یہ کتنے نکرسٹ اور گھنٹ قسم کے لوگ ہیں تھوڑے دن پہلے کپل دیو نے کہا کہ پاکستان سے میچ نہیں کھیلنا چاہیے بہت اچھی بات ہے چلو اکل تو آئی لیکن اب کیا بول رہا ہے اب کہہ رہا ہے کہ چونکہ یدھ ختم ہو گیا ہے تو پاکستان سے میچ کھیل لینا چاہیے مطلب کیا ہے کہ میچ ہوگا تو سب کا حصہ اس میں بنے گا میچ ہوگا تو پیپسی کپ ہوگا یا کوکا کولا کپ ہوگا یا ویلز کپ ہوگا اور جو بھی کمپنی میچ کو اسپانسر کرے گی وہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے رکھے گی تو کسی کھلاری کو کچھ ملے گا کسی کو کچھ ملے گا کپل دیو کو کچھ نہیں ملے گا تو ایکسپرٹ کمنٹیٹر کے روپ میں تو بلائی جائے گا تو اس میں دس بیس لاکھ تو ملی جائے گا اس لیے میچ کھل لو اور ان کھلاریوں کی آپ راشتر بھکتی کی پہچان کریں کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے تھے اس سمیں ہمارے کرکٹ کھلاڑی انگلینڈ میں پاکستانیوں سے میچ کھل رہے اگر ان میں تھوڑی بھی راشتر بھکتی ہوتی اور تھوڑی بھی دیش راج کی بھاونہ ہوتی تو جس دن بھارت پاکستان کا میچ ہونے والا تھا یہ پریس کنفرنس بلاتے اور کہتے کہ یہ میچ سمبھو نہیں ہم انگلینڈ میں کھیلیں وشو کپ یا نہ کھیلیں لیکن یہ ہمارے راشتر کی اسمیتہ کا پرشن ہے ہمارے راشتر کے سوابیمان کا پرشن ہے یہ میچ سمبھو نہیں ہے بھارت پاکستان کا آپ کو جو کرنا کریے آپ ہماری ٹیم کو ڈبار کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے ہماری ٹیم کو گروپ سکس میں سے نکالنا ہو تو نکال دیجئے ہم میچ نہیں کھیل سکتے کیونکہ راشتر کے سوابیمان سے بڑا تو کوئی میچ نہیں ہوتا دنیا میں راشتر کی اسمیتہ سے بڑا تو کوئی میچ نہیں ہوتا پوری دنیا میں لیکن کسی نے نہیں کہا پاکستان سے باقاعدہ میچ ہوا اور میچ ختم ہوا اس کے بعد اور میچ ہوا وہ بھی ختم ہوا اور جب یہ پکا ہو گیا کہ ہندوستان کی تیم اب سپر سکس میں ہار گئی ہے اور جھولی ڈنڈا لے کر واپس آنے والی ہے تب ان میں کارگل پریم پیدا ہوا اس کے پہلے کہاں تھا میچ چونکہ ختم ہو گیا اور کچھ کام نہیں تھا دھندہ نہیں تھا تو کارگل پریم پیدا ہو گیا یہ تو سبارکی فیشل ہے بناوٹی ایسے ہمارے دیش کے کرکٹ کھلاری ہیں یا ایسے ہمارے دیش کے اکسار ہیں جن کو آپ ایکٹر ایکسپریسز کہتے ہیں یہ تو سب راشتر کی بربادی کے کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو راشتر کا ہیرو کیسے کہیں یہ تو ٹاپ موسٹ ویلین اور درباگی کیا ہے ہم سب لوگوں کا کہ انہی ویلینوں کی فوٹو ہمارے گھروں میں ملتی ہے وہ شارک خان کی بھی فوٹو ملے گی جوہی چاولہ کی بھی مل جائے گی کرشمہ کپور کی بھی مل جائے گی سچن تندل کر کی بھی مل جائے گی محمد حضر الدین کی بھی مل جائے گی عجی جڈے جا کی بھی مل جائے گی ہم کو تو اکلی نہیں ہے اور ہم کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون راشتر کا دشمن ہے اور کون راشتر کا دوست ہے ہم تو اپنے پرائے کا بھید بھی ختم کر گئے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کس کی فوٹو ہونی چاہیے کس کی نہیں ہونی چاہیے گا اور مجھے سب سے بڑی تکلیف کیا ہوئی کہ یہ پیپسی کولا کوکا کولا ویلز کمپنیوں کی جاہرات کرنے کے لیے جو کرکٹ کا کھیل ہوتا یہ کرکٹ کا کھیل کسی راشتر کے لیے نہیں ہو رہا یہ غلط مہمی میں آت مت رہی ہے کہ راشتروں کی دوستی بڑھانے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہوتا کچھ نہیں کمپنیوں کی جاہرات کرنے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہے بکری بڑھانے کے لیے کرکٹ کا کھیل ہے اس لیے پیپسی کپ ہوتا ہے کوکا کولا کپ ہوتا ہے ویلز ٹروپی ہوتی ہے انڈیا کپ آپ نے کبھی سنا ہے بھارت ٹروپی کبھی سنا ہے بھارت کپ آپ نے سنا ہے کبھی کرکٹ میں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا پیپسی کپ ہے کوکا کولا کپ ہے ویلز ٹروپی ہے تو انڈیا کپ کیوں نہیں ہوتا بھارت کپ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ان کو راشتر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف پیسہ چاہیے کھیل کے بہانے سے آئے یا سینیما کے بہانے سے آئے یا کسی اور طریقے سے آئے پیسہ 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 پیسے کے لیے مر رہا ہے کچھ راستے کے لیے ان کے دل میں اور مجھے تکلیف اس سے بھی بڑی کیا ہوئی کہ انہی کے چکر میں ہندوستان کے کروڑوں نوجوان گھنٹوں گھنٹوں برباد کرتے ہیں ٹیلی ویزن کے سامنے بیٹھ کر آٹھ گھنٹے کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں اور اس بار بھی میں ایک چیز بہت گہرائی سے محسوس کرتا رہا کہ جب تک انگلینڈ میں بھارت کی ٹیم سپر سکس میں رہی تب تک ہندوستان میں کارگل ندھی کے لیے ایک بھی ریلی نہیں ہوئی کسی بھی گاؤں میں آزادی بچاؤ آندولن کی دو چار ریلیوں کو چھوڑ کر جو ہم لوگوں نے کی تھی مدی پردیش کے کچھ علاقوں میں ہندوستان کے کسی بھی اتوار کی کٹنگ آپ کو بتا نہیں سکتی جب تک ہندوستان ہارا نہیں سپر سکس میں تب تک ہندوستان میں کہیں کارگل ندھی کی کوئی ریلی نہیں ہوئی کہیں ہندوستان میں کھون دینے والوں کی لائن نہیں لگی جیسے ہی ہندوستان ہارا اور پتا چلا کہ ٹیم واپس آ رہی ہے جھولی ڈنڈا لے کے تب لوگوں میں بھی کارگل فریم پیدا ہوا تب ریلیاں ہونا شروع ہوئیں کھون دینا شروع ہوا تو ہماری راشتر بھکتی کس سے جڑی ہوئی ہے وہ بھی نکھالت نہیں رہے اور جب دیش کے کروڑوں کروڑوں نوجوان فتے ہوئے تھے کرکٹ کے میچ میں تو ہندوستان کے جوان سیما پر ایک ایک انچ جمین کی رکشہ کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں حملہ اس سے بھی بھینکر ہوتا اور پوری سیما پر ہمارے دیش میں حملہ ہو گیا ہوتا تو ہمارے تو کروڑوں لوگ بیٹھ کر ٹی وی ہی دیکھتے رہتے ہیں اور ہندوستان کو دشمن نے خلاص کر دیا ہوتا دیکھتے ہیں